بولوکارا و ادھاکارا نوال سعید نے دعویٰ کیا ہے کہ متعدد معروف کرکٹرز انہیں اپنے ویریفائیڈ انسٹرگرام اکاؤنٹ سے میسیجز بھیجتے ہیں جنہیں پڑھ کر وہ حیران رہ جاتی ہیں ادھاکارا نے حال ہی میں ایک کاموٹی شو میں شرکت کی جہاں انہوں نے مختلف معاملات پر بات کرنے کے علاوہ شو بس پر بھی بات کی ادھاکارا نے بتایا کہ انہوں نے حال ہی میں اپنا کلاودنگ برینڈ متعارف کروایا ہے جہاں انہوں نے لباس کی قیمت کم رکھی ہے اور ان کے لباس کی قیمت نو ہزار روپے سے شروع ہوتی ہے پروگرام میں بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ کریئر کے آغاز میں بطور فاتون انہیں مشکلات پیش ضرور آئیں لیکن جلد ہی انہیں وہ مقام مل گیا جو انہیں ملنا چاہیے ان کے مطابق شروعات میں انہیں شو بس کے حوالے سے کام کرنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا اس لئے مشکلات پیش آئیں اور انہوں نے اپنا مقام بنانے کے لئے محنت کی ادھاکارا کا کہنا تھا کہ انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ اتنی مشہور ادھاکارا بن جائیں گی اس لئے انہوں نے گلوکاری شروع کرنے کے فوری بعد ہی موڈلنگ اور ادھاکاری شروع کر دی انہوں نے انکشاف کیا کہ آغاز میں موڈلنگ کے دوران متعدد اشتہارات کی ویڈیوز میں انہیں ایک سے دو سیکنڈ تک دکھایا گیا جبکہ اشتہارات کی شوٹنگ چلتی رہی نوال سعید کے مطابق اگرچہ اشتہارات میں انہیں کم دکھایا گیا لیکن اس کے باوجود انہیں مکمل معافضہ دیا گیا سوشل میڈیا پر خود سے متعلق جھوٹی خبریں پھیلنے کے معاملے پر بات کرتے ہوئے انہوں نے انکشاف کیا تاکہ کچھ عرصہ قبل انہوں نے اداکار نور حسن کے ساتھ برائیڈل شوٹ کروایا تو اداکار کے والدین کو ان کے رشتہ داروں نے فون کر کے بیٹے کی شادی کی مبارک بات دی اور شکوا کیا کہ انہیں شادی پر کیوں نہیں بلایا اداکارہ کے مطابق ایسے ہی ان کے برائیڈل شوٹ کی تصاویر کو وائرل کر کے ان کی شادی کی جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی رہیں اسی طرح انہوں نے بتایا کہ حال ہی میں ڈراما داغے رلکی شوٹ ان کے دوران ان کا چہرہ انفیکشن کی وجہ سے خراب ہو گیا جس پر سوشل میڈیا پر ان کی رنگت اور چہرے سے متعلق منفی باتیں پھیلائے گئی شادی سے متعلق پوچھے گئے سوال پر انہوں نے کہا کہ وہ کسی نہ کسی دن ضرور شادی کریں گی لیکن ابھی ان کا کوئی ہی ارادہ نہیں اداکارہ کے مطابق لڑکے کو پہلے انہیں رازی کرنا ہوگا اور انہیں یقین دلانا ہوگا اس کے بعد ہی ان کے والدین ان کے لیے رشتے کی بات کریں گے